ہیلو فرنڈ سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں لفا گارڈن میں فرنڈز آج آپ سے شیئر کریں گے ٹوماتو مطلب ٹوماتر کو آپ نے سیڈ سے گروہ کرنا ہے اور ایزیلی آپ گروہ کر سکتے ہیں گھر پر آپ جو گھر پر ہمارے فریش ٹوماتوز ہوتے ہیں اس سے سیڈز نکال سکتے ہیں ان کو ہلکا سا واش کر لیں اگر آپ مارکیٹ سے سیڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ مارکیٹ سے لے لیں کافی طرح کے سیڈز آویلیبل ہیں ہائیبریڈ سیڈز بھی مل جاتے ہیں آپ کو چیری ٹوماتوز بھی مل جاتے ہیں آپ کو ریڈ لیڈی بلو بیف بیف ٹوماتوز کافی ساری ورائٹی آ رہی ہیں وہ آپ ساری کی ساری گروہ کر سکتے ہیں بیسیکلی جو ٹوماتر کا آئیڈیال سیزن ہوتا ہے گروہ کرنے کا وہ اگرس سے آگے آگے آپ گروہ کر سکتے ہیں مطلب پندرہ اگرس سے آگے آگے آپ گروہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کے ہیلتھی پلانٹس ہو جائیں گے تو سیونٹی ٹو ایٹی ڈیز کے بعد ان کے اوپر میکسیمم میکسیمم فلاورنگ شروع ہو جائے گی اور آپ کے ٹوماٹر لگنا سٹارٹ ہو جائیں گے اب یہ جو ہم سیڈ یوز کر رہی ہیں دیسی ٹوماٹر کے سیڈ ہے جو مارکیٹ سے ہمیں دیسی ٹوماٹر ملتے ہیں سبزی منڈی سے وہ والے ٹوماٹروں کے سیڈ ہیں اور یہ تھلٹی روپیز کا ایک پیکٹ ہے جب آپ اس کو گروہ کرنے جا رہے ہیں کوشش کیا کریں آپ کی چوڑے سے گملے میں گروہ کریں کوئی ٹری ٹائپ ہو کیونکہ ہم نے زیادہ سیڈ لگانے ہوتی ہیں جو ٹری ملتی ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک سیڈ ہی لگتا ہے تو وہ تھوڑی ایکسپینسیف ہوتی ہیں اگر آپ دو تین سو سیڈ لگانے جا رہے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کوئی ٹری ٹائپ لے لیا کریں جیسے کوئی سٹیل ٹرنک ٹری لے لیا یا کوئی بڑا سا پیالا لے لیا تو اس کے اندر گروہ کریں اس کے لئے آئیڈیال جو مٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بھل والی مٹی بھل والی مٹی لیں اس کے اندر کمپوز لیں گڑل سڑی گوبر کی خاد بھی مکس کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کریں سیڈز اس کے نارملی سپرنکل کریں اوپر جس طرح ہاتھ سے ہم خاد وغیرہ کو زمین پہ بکھراتے ہیں آپ اسی طرح اس کو سپرنکل کریں سیڈز جب آپ کو سیڈز سپرنکل کر لیں گے پھر آپ کو فیل ہوگا میکسیمم یہی ہوتا ہے کہ اس کے بلو کلر کے سیڈز ہوتے ہیں بلو کلر کے اوپر کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر زہر لگایا ہوتا ہے کوئی انسیکس وغیرہ اس کے سیڈز کو کھان نہ لیں ویسی اس کے سیڈز جو ہیں وہ لائٹ براؤن کلر کے ہوتے ہیں اس کے سیڈز لگانے کا بعد اوپر سادہ بھل والی مٹی اوپر سپرنکل کر لیں اگر آپ تھوڑے ایکسپرٹ گارڈنر نہیں ہیں نئے ہیں تو آپ جو کوکو پیٹ ہوتی ہے اس کی ایک لیئر بنا دیں لیئر بنانے سے یہ ہوگا کہ یہ جلدی جرمنیٹ ہو جائیں گے اس کی جرمنیشن ہے بہت زیادہ فاسٹ ہے آپ کو دس سے پندرہ دن کے بعد سارے کے سارے سیڈز جرمنیٹ ہو جائیں گے جب تک اس کے سیڈز جرمنیٹ نہیں ہوتے اور بیبی پلانٹس نہیں بن جاتے آپ نے کوشش کرنی ہے ان کو شیڈی ایریا میں رکھنے جب اس کے میکسیمم سیڈز جرمنیٹ ہو جائیں اور جو اس کے بیبی پلانٹس ہے وہ چار انچ کا پانچ انچ کا چھ انچ کا ہو جائے تب آپ نے اس کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہے اور اس کا جو ٹرانسپلانٹ کرنے کا آئیڈیل ٹائم ہے وہ ہوتا ہے شام کے وقت جب بالکل بھی دھوپ نہ ہو کسی بڑے گملے میں اس کو گروہ کریں اور بڑے گملے میں یہ فروٹنگ کرتا ہے اور اس گملے میں آپ نے ٹونٹی پرسنٹ گوبر کی کھات لینی ہے ٹین پرسنٹ آپ نے چولے کی راکھ لینی ہے اور باقی آپ نے سادہ بھل والی مٹی لینی ہے اچھی طرح گملے کی مٹی کو آپ نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے جب ٹرانسپلانٹ کرنا ہو بیبی پلانٹ کو تو اس کو روٹس کے سمیت نکالا کریں اکثر ہم نے یہی نوٹ کیا کہ آپ اس کو اسی طرح ہی کھینچ لیتے ہیں جڑوں کو اکثر اگر جڑیں ٹوٹ جائیں تو پھر بھی ٹرانسپلانٹ شاک لگ جاتا ہے کوئی چمچ لے لیں رمبہ لے لیں کوئی بھی ایسی چیز لے سکتے ہیں اس کو اس کی روٹس کے سمیت نکالا کریں اور اس کو اسی طرح نکال کے نئے گملے میں تھوڑی سی سپیس بنا کے وہاں پہ شفٹ کر دیا کریں جب آپ بیبی پلانٹ کو شفٹ کر دیں گے اس کے اردگردہ آپ نے تھوڑی سی مٹی کو پریس کرنا ہے اور فرس ٹائم آپ نے تھوڑا سا زیادہ پانی دینے ہیں زیادہ پانی سے دینے سے یہ ہوگا کہ ایک دفعہ ڈرینیج ہول سے پانی تھوڑا سا نکل جائے گا اور جو مٹی کے اندر بابلز ہوں گے جو ائر کے ویکیوم بنے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کور ہو جائیں گے اور ہمارے بیبی پلانٹ کو بہت کم ٹرانس پلانٹ شاک لگے گا فرس ٹائم تھوڑا سا پانی زیادہ دینا ہے اس کے بعد اپنے گملوں کو آپ شیڈی ایریے میں رکھ دیں اگر یہ سارا پروسس آپ سپتمبر اکتوبر میں کر رہے ہیں پھر بھی دھوپ دھوپ تو ہوتی ہے لیکن تھوڑی تھنڈی دھوپ ہوتی ہے لیکن پھر بھی اپنے کوشش کرنے ہیں کہ اس کو دھوڑا شیڈی ایریے میں رکھنا ہے فرس ٹائم صرف فرس ٹائم اپنے تھوڑا سا زیادہ پانی دینا ہے جو ٹوماتو پلانٹ ہوتی ہیں ان کی گروت کافی زیادہ فاسٹ ہوتی ہے ٹرانس پلانٹ کرنے کے بعد اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ کے جو بیبی پلانٹ سے وہ جھکنے لگے ہیں مطلب ٹیڑے سے ہو گیاں تو آپ کوشش کریں جیسے ہی ٹرانس پلانٹ کریں ان کے ساتھ ایک تنکہ لگا دیں یا تھوڑی سی ان کو سپورٹ دے دیں آپ نے صرف اور صرف ایک سے دو دن کی سپورٹ دینی ہے ان کے اندر جان آ جائے گی جیسے ہی وہ ٹرانس پلانٹ ہونے کے بعد دو دن تک جاندار ہو جائیں گے تب آپ ان کے ان کے حال پہ چھوڑ دیں بیسیکلی جو ٹوماتو کا پلانٹ ہوتا ہے تھوڑا جھاڑی ٹائپ پلانٹ ہوتا ہے مطلب تین سے چار فٹکیز کی ہائٹ ہو جاتی ہے اگر بہت دیسی پلانٹ ہو اور اچھی کوالیٹی کا ہو تو اگر آپ کو اس کو ساتھ سٹیکل لگا دیں تو وہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے اب یہ میں نے روفٹاپ گرڈننگ کی ہوئی اور میں نے تقریباً فورٹی پارٹس کے اندر کوئی فورٹی فائف ہم نے پلانٹس لگایا ہے بی بی کچھ گملوں کے اندر ہم نے ایک ہی گملے کے اندر دو دو پلانٹ لگایا ہیں دو پلانٹ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ بیک اپ ہو جاتا ہے اگر ایک پلانٹ ڈرائی ڈیٹ ہو بھی جائے تو ساتھ والا اس کی جگہ ریکاوری کر لیتا ہے بلکل اس کو آپ نے پانی بہت کم دینا ہے مطلب جب بھی پانی دینا ہے تھوڑا سا بلکل موڈریٹ پانی دینا ہے بہت زیادہ اس کی گملوں کی مٹی کو کیچڑ کبھی بھی نہیں بنانا اور جو وائٹ وائٹ آپ کو پورڈر نظر آ رہا ہے یہ ہوتا ہے چونہ جو ہمارے گھروں میں بجا ہوا چونہ ہوتا ہے مطلب جو دیواروں پہ ہم چونہ کرتے ہیں اس کو آپ لے کے ایک رات کے لیے بھگو دیں اس کے اندر سے گیسز جو ایکزو تھرمی کی ریاکشن ہوگا وہ ہیٹ ہوگی ساری نکل جائے گی اگلے دن اس کو ڈرائے کر کے وہ ہی اپنے گملوں کی مٹی کے اوپر سپرنکل کریں اس کے اندر کیلشیم ہوتا ہے اور وہ بہت پاور فول ہوتا ہے ہمارے پلانٹس کے لیے اور اگر آپ کے پاس نیم وارٹر ہے تو اس کے اوپر سپرنکل کرتے رہا کریں میکسیمم میکسیمم سکسٹی ٹو سیونٹی ڈیز کے بعد آپ کے بیبی پلانٹس ایک فیڈ ڈیڑھ فیڈ دو فیڈ کے پہنچ جائیں گے اور اس کے اوپر فروٹنگ فلاورنگ بہت جلدی ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ کیس ہو کہ آپ کے جو ٹوماتو کے پلانٹس ہیں ان کے اوپر فلاورنگ تو ہو رہی ہے لیکن فلاورنگ یا تو گر جاتی ہے یا تو آپ کے چھوٹے چھوٹے ٹوماتر ہی کانے سے ہو جاتے ہیں مطلب خراب ہو جاتے ہیں ایک سائٹ سے تب آپ فیل کریں کہ اس کو پوٹاشیم کی ضرورت ہے کیلشیم اور پوٹاشیم کی ضرورت ہے کہ پوٹاشیم بہت ضروری ہوتا ہے اور نائٹروجن پھر آپ جو گوبر کی خاد ہوتی ہے وہ اس کے گملوں میں لازمی آئیڈ کریں اس طرح یہ ہوگا کہ جو آپ کے پلانٹس سے فروٹنگ ملے گی وہ کافی ہیلتھی ہوگی اور جو آپ کے ٹوماتر کا سائز ہوگا وہ بھی میکسیمم ہوگا جو چولے کی راک ہوتی ہے اس میں نائٹروجن ہوتا ہے پوٹاشیم ہوتی ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے اور آپ سردیوں میں مطلب اگست میں آپ اگر گروہ کرے ہیں سبتمبر میں یا اکتوبر میں تو ان کی فروٹنگ آپ کو جا کے ملے گی پلکل دسمبر میں یا نومبر کے اینڈ میں تو آپ اس کو فلڈے سن لائٹ دے سکتے ہیں سردیوں کی جو دھوپ ہوتی ہیں ان کے لئے زبردست ہوتی ہیں اور یہ مارچ اپریل تک آپ کو فروٹنگ کرے گی مہے جون میں جا کے یہ پلانٹس ٹرائے ہونے لگیں گی اس وقت آپ ان کو ریموف کر سکتے ہیں پھر نیکس سیزن میں آپ دوبارہ پلانٹس لگا سکتے ہیں ایک بڑا گملہ ہو جو اٹھارہ یا بائیس انچ کا ہوتا ہے اس کے اندر دو یا ایک پلانٹ آپ کا اچھے سے سروائیو کرتا ہے اور اس کے پر میکسیمم فروٹنگ لگتی ہے اور آپ کوشش کیا کریں ٹماتر، مرچیں، پدینہ، دھنیا اور بھی جو چھوٹی موٹے حربز ہوتی ہیں وہ لازمی اپنے گملوں میں گروہ کیا کریں اگر آپ روز ٹاپ گارڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ وائیڈ پوٹس یوز کر لیا کریں اگر تو آپ کے پاس لان میں یا بیک فرنٹ سائیڈ گارڈنگ ہے یا بیک سائیڈ گارڈنگ ہے تو وہاں بھی ان کو گروہ کر سکتے ہیں تینکیو